اتر کوریا یہ نام سنتے دل دہل جاتا ہے اور جب بات وہاں کے راجہ کم جونگ کی آتی ہے تو ایسا لگتا ہے ہر طرف ماتم چھا گیا ہے دوستو کم جونگ کی حیوانیت کو پورا نورت کوریا برداشت کر رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف کوریا کی جنتہ ہی اس کے ظلموں کا شکار ہے بلکہ اس نے اپنے پریوار اور پتنی کو بھی نہیں چھوڑا اس نے اپنے دیش کے ساتھ ساتھ اپنی پتنی کے لیے بھی ایسے قانون بنائے جو آپ کو ہلا کر رکھ دیں گے آئیے آپ کو کم جونگ کی کچھ حیوانیت سے ملواتا ہے نمبر ایک اتر کوریا اپنے ناغرکوں پر تین پیڑی کی سزا کا قانون بھی لاغو کرتا ہے اس کے انصار اگر کوئی وقت جرم کرتا ہے تو اس کے لیے دو پیڑی ہاں بھی اس کا پرنام چھلیں گی کئی بار اس کا اثار یہاں ہوتا ہے کہ تین پیڑیاں اپنے زندگی جیل میں کارتی رہتی ہیں اسی کے ساتھ ان لوگوں کو کئی بار ایسی سزا دی جاتی ہے جسے دیکھ کر لوگوں کی روح کام جایا کرتی ہے ان لوگوں کو توپ کے آگے باندھ کر اڑا دیا جاتا ہے یا پھر نربھکشی جانوروں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے نمبر دو اتر کوریا میں آٹھ جلائی اور سترہ جلائی کو کسی بھی طرح کا جشن منانے کی اجازت نہیں ہے یا تک کہ کوئی وقت اپنا جنم دن بھی نہیں منا سکتا اور اس کا کارن ہے آٹھ جلائی اور سترہ جلائی کو کم سنگ سیکنڈ اور کم جونگ سیکنڈ کی مرتی ہوئی تھی اسی کے ساتھ یہاں پوروجہوں کو بھگوان ماننے کا بھی نیم ہے کم جون نے ایک نیم لاغو کیا ہے کہ ان کے پوروجہوں کو بھگوان مانا چاہے اگر کوئی ناغرگ ایسا نہیں کرتا تو انہیں کڑی سزا ملتی ہے نمبر دین اتر کوریا میں ٹی وی پر صرف تین چینلوں کی اجازت دی گئی ہے اس کے علاوہ دیش میں کسی بھی طرح کی انٹرنیٹ سے ون نہیں ہے صرف وی آئی پی لوگوں کو ہی انٹرنیٹ یوز کرنے کا وشیش اتھکار پرابت ہے جس کے وجہ سے اتر کوریا کے پاس اپنا ریڈ سٹار نامک آپریشنل سسٹم ہے اس کے علاوہ یہاں کی سماچار پتر اور پتریگاؤں میں صرف اتر کوریا کے بارے میں ہی ہوتا ہے آپ کو جانگر حیرانی ہوگی کہ انٹرنیٹ یوز کرنے والوں کے سنکھیا صرف یہاں 605 ہے اس کے ساتھ اتر کوریا کے ہر گھر میں سرکار دورہ ریڈیو کو لگایا گیا ہے نمبر چار اپنے شاشن کال کے دوران کم جونگ نے اپنے بائیوگرافی ریلیز کی جس میں ان کے جیون میں سماندے تنوں کے تتھے تھے اس پستک میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کا جن دو اندر دنش کے بیچ ہوا ہے اور ان کے جن سے آسمان میں ایک نیا ستارہ پیدا ہوا موسم کو نینتریت کرنے کی خشا مطا ہے نمبر پانچ جہاں ایک طرف دنیا کے ادھگانش دیشوں میں لوگوں کو سپتہ میں پاس دنیا چھے دن کام کرنا پڑتا ہے وہیں اتری کوریا میں لوگوں کو ہفتوں میں ساتوں دن کام کرنے پڑتے ہیں یہ لوگ سپتہ کے چھے دن اپنے دفتروں میں کام تو کرتے ہیں ساتھی ساتھویں دن ایک دن کا وولینٹیر ورک بھی کرتے ہیں اس پرکار ان کے ورکنگ ڈے کی سنکھیا ساتھ ہو جاتی ہے اور انہیں کوئی چھٹی نہیں ملتی اس کے بعد جو نورت کوریا کی لگ بھگ پوری آبادی گھور گریبی میں جی رہی ہے یہ نیم تو عام ناغرکوں کے لیے ہے لیکن کم جونگ نے اپنے پتنی کے لیے کچھ خاص نیم لاغو کیے وہ اس طرح سے ہے نمبر ایک جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شادے کے بعد پتنی کو اپنے پتہ کا سرنم ہٹا کر پتی کا لگانا پڑتا ہے لیکن اتر کوریا کے کم جونگ نے اپنے پتنی کا پورا نام ہی بدل دیا شادے کے بعد ان کی پتنی کا نام ری سل ہو رکھا گیا نمبر دو کم جونگ نے اپنی پتنی پر یہ نیم لاغو کیا ہے کہ شادی کے بعد ری سل جو کبھی بھی اپنے پریوار بانوں سے نہیں ملے گی نہ ہی کسی سے کوئی سمبند رکھے گی نمبر دین وہیں سیکیورٹی کو لے کر بھی کم جونگ نے کچھ خاص نیم ملائے کم جونگ اپنی پتنی کو ہائی سیکیورٹی میں رکھتا ہے اور سیکیورٹی کے دوران اس بات کا سپیشلی خیال رکھا جاتا ہے کہ ری سل جو کسی سے بات نہ کرے یا تاکہ ری سل جو کو کسی بھی طرح کی پارٹی یا کم جونگ کے ساتھ بھی کہیں جانے کی عنمتی نہیں ہے نمبر چار شادی کے تورنت وادی کم جونگ نے ری سل جو کو بچے کو جمدنے کے لئے کہا وہ بھی بوئی چائلڈ تاکہ ان کو ونشو آگے بڑھے